آپ کے ساتھ بات کریں گے ہلمٹ بہت اچھا پڑا ہوا ہے یہ اگر آپ کہیں ماؤنٹن کلائمبنگ جا رہے ہیں یا کوئی آپ نے حرن کا یا کوئی مارخور کا شکار کرنا ہے جو پتھر والا علاقہ ہے اور خیالی انداز میں میں اس کے پر رکھ رہا ہوں جنگل میں ہم لوگ ہیں امیجنیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے نا بسے کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو سکوپس کے بارے میں ریڈ ڈاٹ سائٹس کے بارے میں آرچی ریک اگر آپ کو شوک ہے وہ والی چیزیں بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں یعنی کراس ان بو تیر اندازی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایر گنز کے اوپر چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ایپ جیسے یہ کراس ان بو ہے اگر آپ کو تیر اندازی کا شوک ہے آپ تیر اندازی کرنا چاہتے ہیں یہ آئیس کریم ہے آئیں جی ذرا تھوڑی سی آئیس کریمز دکھائیں یہاں پہ کون کون سی آئیس کریمز ہیں یہ مختلف فلیورز پڑے ہیں ان کے پاس فرنچ وینیلہ سٹوڑی یہ چھے یہ کوٹ بلین جی ہم اپنی دیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے رائٹس اور فیڈ میشن ریزیر آبیسلی ان کو آپ پورا رائٹ ہے کہ یہ کس کو اندر آنے دیں کس کو اندر نہ جانے دیں تو ہم تو جا رہے ہیں خیر یہ انٹر ہو گئے اور جیسے ہی ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کتنی ساری اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں میرا تو دل چاہ رہا ہے بھئی یہ والی جو شرٹ ہے نا یہ میں خرید لوں میرے خیال سے اس کو میں خرید ہی لیتا ہوں تو گائز آج تھوڑی بہت بات ہوگی ایکسیسریز کے اوپر جو کہ میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کروں گا and it's going to be hopefully a very nice vlog جو کہ ہوگا ہولسٹرز کے بارے میں کیمپنگ کے بارے میں سکوپس کے بارے میں ریڈ ڈوٹ سائٹس کے بارے میں آرچی ریک اگر آپ کو شوق ہے وہ والی چیزیں بھی یہاں پہ available ہے یعنی cross and boat تیر اندازی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ائر گنز کے اوپر ہولسٹرز مختلف چیزوں کے اوپر بات ہوگی تو آپ نے رہنا میرے ساتھ ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے انٹرک دیکھنا ہے اور میری پوری حوصلہ افضائی کرنی ہے تو پھر تھوڑی دیر میں اور بھی آپ کو تیزیں بتاتے ہیں ہی گائز السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا خیرت سے ہیں ٹھیک ہے مائی نیم اس حارون اور آپ واشنگ مائی یوٹیوب چینل حارون گنز ان فوڈ آج دیفنیٹلی بہت اچھا ایک ٹاپک میں لے کے آئے ہوں میرے مطابق تو یہ موضوع جو ہے نہائیتی ضروری ہے ان سب کے لیے جو ویپن کا شوک رکھتے ہیں لیگل ویپن کا ظاہر سی بات ہے آپ جیسے گنز ان فوڈ چینل کا نام ہے تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کیا ہوا ہے فوڈ میں جیسے آپ کو ایک اچھے انگریڈینٹ چاہیے ہوتے ہیں ریسپی چاہیے ہوتی ہے اس کو لذیذ بنانے کے لیے ٹیسٹی بنانے کے لیے اس کے بغیر آپ کا کھانا انکمپلیٹ ہے تو گنز کا بھی یہ ایک حساب ہے جب آپ کے پاس کوئی گن ہو چاہے وہ شوٹ گن ہو یا پسٹل ہو کوئی بھی کیلبر ہو آپ کے پاس ایکسیسریز بہت ضروری ہیں تو آج ہم تھوڑا بہت ایکسیسریز کے اوپر بات کریں گے we'll start with holsters آئیں تھوڑے holsters دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے جی gun holsters this is for the shot shell اگر آپ کے پاس شوٹ گن ہے تو آپ یہ والا holster رکھ سکتے ہیں اس کو اب یہاں پہ سٹرپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پسٹلز کے لیے یہ والے ہیں تو ایک اچھے holster کا ہونا بہت ضروری ہے آپ دکھائیں یہ والے holsterز قریب سے یہ آپ دیکھیں جیسے یہ holster کے اندر ایک یہ یہاں پہ gun پڑی ہوئی ہے چیک ہے یہ آپ نے ایسے کیا اور آپ کا کام ایکسیسریز کے ساتھ کمپلیٹ تو یہ ساری چیزیں جیسے مقصد میرا کہنے کے یہ ہے کہ آپ کے پاس جب ہوں گی تو آپ ایزیلی اپنا ویپن کیری کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ جیسے یہ کروس ان بو ہے اگر آپ کو تیر اندازی کا شوک ہے آپ تیر اندازی کرنا چاہتے ہیں کروس ان بو ہے آپ کے پاس بو این ایرو جس کو آپ کہتے ہیں بو این ایرو کے ساتھ یہ آپ دیکھیں یہ تیر لگے میں ہے آپ یہ بھی اگر آپ کو اس کا شوک ہے سنچریز اولڈ مطلب ہے کہ ایک پرانی چیز ہے یہ جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ اب بھی پسند ہے اور بیسے آپ کے پاس کروس بو کی کلائنٹس آتے ہیں یس کافی کلائنٹس آتے ہیں اچھا اس میں اس کا جو ہے ڈیمان زیادہ ہے ٹھیک ہے اور باقی بچوں کو بھی سکھانے کے لئے وہ موسیق ہیں ٹھیک ہے اور بچے بھی آتے ہیں یہاں پہ کس ایج کے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں زیادہ تر ساری ایج کے ہوں اچھا 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 یہ بھی آپ دکھائیں یہ مختلف بیلٹس پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ شوز کی بڑی اچھی کلیکشن ہے ان کے پاس بڑی اچھا ہیمرس قسم کے یہاں پہ آپ دیکھیں سائنس لگے میں ہے this home is protected by the good lord and a gun no trespassing beware of dog no stupid people beware of dog smile you're on camera and genius at work no smoking within 15 feet of anywhere اچھا مجھے سب سے یہ بہت پسند ہے یہ دکھانے 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 تو مختلف چیزیں binoculars ہیں scopes لگی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی چیئرز پڑی ہوئی ہیں کیمپنگ کے لیے آپ نے اگر کیمپنگ کرنی ہے تو چیئرز ہیں کیمپنگ کے لیے یہاں پہ تو گائز مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی شاپ میں آتے ہیں جہاں پہ ساری چیزیں everything under one roof آپ کو ملتی ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے انسان کا آپ نے یہ بھی خریدنا ہے ہر چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ اپنی ہوئیز کو پورا کریں اور جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرور تو بے شمار آن لائن سٹورز ہیں جو کہ اس طرح کی ایکسیسری دیتے ہیں آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا مطلب ہے کہ اگر شوق ہے کیپس بھی ہیں یہاں پہ دیکھیں بہت اچھی کیلیکشن کیپس کی پڑی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے تو کا کوئی ملنی ہے آپ کوئی کوئی ملنی کوئی کسی کرنے کرنے ہے یہ آپ نے کرنا ہے آپ مجھے بتائیے گا حریس آپ کے پاس جہاں پہ زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں آپ کی سیل سب سے زیادہ کس چیز کی ہے ہماری پہل تو پہل شکریہ جو آتے رہتے ہیں آپ اچھی آپ سے بات چیز ہوتی رہتی ہیں اور آپ ان چیز وں میں ان ٹرس لیتے ہیں آج کسی ہیں زندہ دل لوگ ہمارے پر ہنٹنگ آتے ہیں ہنٹنگ کے آتے ہیں ہنٹنگ پہ ہنٹنگ آتے ہیں ہنٹنگ ہمارے ہنٹنگ آتے ہیں ہنٹنگ ہنٹنگ ہلسٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ہلسٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں ریڈ ڈاٹ سائٹس کا میں بہت شوقین ہوں جو کہ آپ پریسیشن سوٹنگ میں شوٹنگ میں استعمال کرتے ہیں اپنی ہینڈ گن پر لگاتے ہیں اس کی بھی آپ کے پاس ایک اچھی کلیکشن ہے اور ساتھ میں ایوریتنگ ریلیٹڈ ٹو آؤٹڈورز تو یہ جو آؤٹڈور ایکٹیوٹی ہوتی ہے نا یہ ایک بڑی ہلڈی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جو کہ ہمیں یہاں پر پروٹ کرنی چاہیے تو اسی طرح مطلب ہے کہ آپ جب باہر جاتے ہیں آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے ایک ریکریشنل ایکٹیوٹی ہوتی ہے جیسے روز کی آپ کی ایک روٹین ہوتی ہے اسے ہٹ کے جب آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا and it was a pleasure and thank you so much یہ آپ دیکھیں جی رائیفلز کی کتنی اچھی ورائٹی پڑی ہوئی ہے ساتھ میں پیلٹس بھی پڑے ہوئے ہیں پیلٹس تو obviously آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جب بھی آپ کچھ shooting where آپ نے کرنی ہو crossing bow اگر آپ کو تیر اندازی کا شوق ہے تو یہ تیر اندازی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ gloves بھی ہیں بہت زیادہ جب سردی ہوتی ہے اگر آپ ورف والے علاقے میں آپ کو gloves کی ضرورت ہے تو وہ آپ outdoors کی شکین ہے اگر تو اس میں وہ بہت اچھا کام کرتا ہے caps کی بھی بہت اچھی collection ہے جو کہ آپ ہر ویڈیو میں دیکھتے ہیں میں نے پہنی ہوتی ہے میں بہت بڑا انتھوزیازٹ ہوں caps کا ایک اور بہت اچھی چیز جو کہ gun case ہے آپ اگر اپنی guns کو secure کرنا چاہتے ہیں آپ یا چاہتے ہیں کہ اور کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے یا بچے بچوں کی پہنچ سے دور رہے تو یہ gun case ہے اس کے اندر سے آپ نے یہ دیکھیں اپنی gun نکالی اور جیسے ہی آپ نے اپنی gun نکالی اس کے بعد جو بھی آپ نے مثال کے طور پر باہر جانا ہے شکار کرنا ہے target shooting کرنی ہے تو واپس آکے آپ نے دوبارہ اس کو gun safe میں رکھ دینا ہے جو کہ بہت ضروری ہے تو یہ basically ابھی کیونکہ shooting نہیں ہو رہی تو shooting تو نہیں کر رہی ہے ابھی accessories پر بات ہو رہی ہے تو یہ آپ نے جیسے ہی آپ واپس آگے اپنے hunting trip سے یا shooting کر کے تو اس کے بعد آپ نے یہ اپنی gun رکھی اس کے اندر اس کو bun کر دیا اور یہ آپ کا safe and secure ہو گیا ہے یہ چابی ہے یہ code ہے اگر آپ کو اس کے پر code ڈالنا چاہتے ہیں تو guys مطلب ہے کہ this is something جو کہ ایک آپ کو دیوانہ کر دیتی ہے یہ مطلب ہے یہ آپ کا شوق ہے ہر کسی کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں تو اگر آپ shooting enthusiast ہیں guns کے لیے آپ دیوانے ہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو I'm sure آپ کو سمان کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے اپنی collections جو ہیں آپ کی جتنی بھی ہیں یہ ایک بڑی زبردست چیز نظر آئی ہے یہ gun لگی ہوئی ہے پرانے مطلب ہے you call that the cowboys gun you know the wild wild west والی ساتھ میں یہ bullets وغیرہ لکھی ہیں تو اگر اس طرح کا lamp آپ کے پاس پڑھاؤ گھر پہ تو کیا ہی بات ہے میرا تو دل چاہ رہا ہے یہ میں ابھی خرید لوں میرے خیال سے یہ میں ابھی خرید لوں گا یہ ٹھیک ہے نا I'm gonna keep this lamp گھر پہ اپنے بیٹھ کے پاس تو we'll be coming back with more اور میرا تو اس ٹیم دل چاہ رہا ہے کہ یار میں یہ ساری جو شاپ ہے اس میں جتنا بھی سمانہ میں خرید لوں لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے ٹی شرٹس بھی بڑی اچھی پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس ابھی ٹی شرٹس کا بھی موسم آنے والا ہے بہت جلد تو ٹی شرٹس آپ خرید سکتے ہیں اور مختلف مطبق accessories جو ہیں تو definitely جی آج کا جو یہ وی لاغ سمجھ لیں تھوڑا بہت accessories کے بارے میں تھا اور بھی آپ کو آجتہ آجتہ چیزیں کور کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہینڈ گن ہے تو ہینڈ گن کے لیے ایک ہولسٹر کا اچھے ہولسٹر کا ہونا بہت ضروری ہے it's very important جو کہ آپ کی بیلٹ پہ ٹکن بھی ہو صحیح طرح سے آپ اس کو رکھ سکیں concealed carry جس کو آپ کہتے ہیں تو یہ ہولسٹرز بھی یہاں پہ ہیں available جس کے اندر آپ کی گن آرام سے آپ نے یہ اپنی گن نکالی اور دوبارہ پھر آپ نے اس کو ہولسٹر میں ڈال دیا اور اس کو آپ نے conceal carry کر لیا تو ایک اچھے پروڈکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ میں نے بتایا اور سب سے ضروری چیز ہمیشہ جو میں کہتا ہوں آپ نے without license کوئی weapon نہیں رکھنا اگر آپ کو اس کا shock ہے تو it should be legal underage جتنے بھی لوگ ہیں ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں تو آج کا جو یہ تھا تھوڑا بہت میں نے cover کیا accessories کے اوپر اور بھی مزید آپ کے ساتھ بات کریں گے helmet بہت اچھا پڑا ہوئے اگر آپ کہیں mountain climbing جا رہے ہیں یا کوئی آپ نے hiren کا یا کوئی مارخور کا شکار کرنا ہے جو پتھر والا علاقہ ہے یا stones جہاں سے گر رہے ہیں یا جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں land sliding ہو رہی ہے تو آپ helmet بھی پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہم تو ابھی وہاں تک اس level تک نہیں پہنچے اور بھی مزید آپ کے ساتھ بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا ساری چیزوں کے بارے میں یہ دیکھیں جی barbecue grill بھی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ اگر آپ بھار شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں جیسے ہی آپ نے کوئی شکار کیا تو گرمہ گرم اس کو کاٹ کے barbecue enjoy کرنے کے لیے بہترین چیز ہے guns and food صحیح بیٹھتا ہے اس کے ساتھ یہ تو ایسا لگ رہے کہ میں نے شکار already کر لیا ہے یہ گوشت پڑا ہوا ہے اور خیالی اندہاد میں میں اس کے اوپر رکھ رہا ہوں barbecue کے اوپر جنگل میں ہم لوگ ہیں imagination بھی ایک چیز ہوتی ہے بسے کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو I can do it یہ barbecue grill اس کے اوپر آپ نے اپنا شکار رکھا marinate کیا اور cooking آپ نے start کر دیا it goes very well with حروم guns and food اچھا جی accessories کے بعد جو ہم گئے تھے guns کی دیکھنے کے لیے میں آگیا ہوں مجھے بڑا مجھے craving ہو رہی تھی کہ تھوڑی بہت ice cream ہو جائے اب میں کھانے لگا ہوں ice cream اور کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا چینل کے نام بھی ہے guns and food تو guns کے ساتھ food تو دکھانا ہی ہے یہ ice cream ہے آئیں جی ذرا کوئی سی ice cream دکھائیں یہاں پہ کون کون سی ice cream ہیں یہ مختلف flavors پڑھیں ہیں ان کے پاس french vanilla strawberry chocolate sweet cream cotton candy coffee cheese cake strawberry coconut مطلب یہ مختلف سے flavors ہیں ان کے پاس میری جو پسندیدہ ice cream ہے نا وہ تو میں آپ کو بتاؤں کرنے لگا ہوں آرڈر french vanilla the ultimate ice cream experience cannot wait and it's called the cold stone cream ڈیاں تو آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں آپ ضرور آئیے گا میں تو اپنا جو experience ہے آپ کے ساتھ share کروں گا i'm really really excited about the ice cream reason being کہ میں نے ابھی تک lunch نہیں کیا تو یہ ice cream جو ہے میں lunch سے پہلے کھاؤں گا جو کہ عموما کھانے کے بعد لوگ میٹھا کھاتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میٹھا پہلے ہو جائے تو see you soon چاہتا تھا پہلے جوہ چاہتا ہی موسیقی